بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرح و فاغ بوئی سیکنڈری سکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی انلائن کلاس میں خوش آمدید گزشتہ سبق میں آپ نے حصت قواعدی صرف کا الدرس العاشر باب استفعال پڑا تھا امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی آج انشاءاللہ العزیز ہم حصت قواعدی صرف کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں سبق کا موضوع ہے صحیح اور معتل تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ عربی زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے عرب اپنی زبان کو ہر قسم کی خامی سے محفوظ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان کا کوئی لفظ اگر زبان پر ثقیل یعنی بھاری محسوس ہو تو وہ فوراً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اصلاح یا درستگی کر لیتے ہیں جس سے اس لفظ کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے عام طور پر کلمہ میں سقل یا بھاری پن حروف علت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کون کون سے حروف ہے یہ آئیے دیکھتے ہیں حروف علت تین ہیں اب وہ کلمات جن کے حروف اصلیہ میں یہ حروف علت پائے جائے وہ کیا کہلاتے ہیں معدل کہلاتے ہیں اور جن کلمات کے حروف اصلیہ میں یہ حروف نہ پائے جائے وہ صحیح کہلاتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حروف العلت کے اعتبار سے کلمہ کی بنیادی اقسام دو ہے صحیح اور معدل آج انشاءاللہ العزیز ہم صحیح اور معدل کی اقسام تفصیلاً پڑیں گے تو سب سے پہلے صحیح کی اقسام دیکھتے ہیں صحیح کی تین قسمیں ہیں محموز سالم اور مضاعف آپ کی کتاب میں اس ترتیب سے لکھا ہے پہلے محموز پھر مضاعف پھر سالم لیکن عزیز طلبہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سب سے پہلے محموز کیا ہے محموز وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو جس میں کیا ہو حمزہ ہو نام صحیح محموز یعنی جس میں کیا ہو حروف اصلیہ کے مقابلے میں فاعین لام کے مقابلے میں حمزہ ہو اب اس کی بھی بنیادی اقسام تین ہیں محموز الفا محموز العین اور محموز اللام اگر حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ محموز الفا کہلائے گا اگر یہ حمزہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ محموز العین ہوگا اور اگر لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ محموز اللام ہوگا اس کی مثالیں دیکھتے ہیں محمود الفا کی مثال جیسے اخذ اب دیکھئے اخذ بروزن فعال فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے محمود الفا محمود العین کی مثال جیسے سآل سآل بروزن فعال عین کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہ محمود العین کہلائے گا اور محمود اللام کی مثال ہے قرآ اب لام کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا محمود اللام صحیح کی دوسری قسم ہے سآل لیکن سآل کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے مضعف کی بات کرتے ہیں مضعف یہ وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف صحیحہ ایک جیسے ہو جس میں کیا ہو دو حروف ایک جیسے ہو مضعف کی دو قسمیں ہیں مضعف ثلاثی اور مضعف رباعی مضعف ثلاثی کیا ہے ثلاثی کی اسطلاح آپ لوگوں نے سیون کلاس میں پڑھی ہے مضعف ثلاثی وہ صحیح کلمہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو کون کون سے کلمہ ایک جیسے ہو عین اور لام کلمہ اس کی مثال ہے جیسے مدہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا مدہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدہ بروزن فعلا عین اور لام کلمہ میں ایک جیسے حرف ہے اور وہ کون سا حرف ہے دال مضعف رباعی کیسے کہتے ہیں یہ وہ صحیح کلمہ ہے جس کا فا اور لام اول ایک جیسا اور عین اور لام ثانی ایک جیسا ہو جیسے عس 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 بروزن فعلا اب آپ دیکھ سکتے ہیں فا کلمہ اور لام اول یعنی پہلا لام ایک جیسے ہے دونوں میں عین آ رہا ہے اور عین کلمہ اور لام ثانی عین کلمہ اور دوسرا لام یہ ایک جیسے ہے دونوں میں کیا آ رہا ہے سین آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا مضعف رباعی رباعی اور صحیح کی آخری قسم ہے سالم سالم کی تعریف کیا ہے سالم یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی یا میں نہ کوئی حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ ہی دو حروف ایک جیسے ہو دوبارہ بتاتا ہوں نہ کوئی حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ ہی دو حروف ایک جیسے ہو اس صورت میں یہ لفظ کیا کہلائے گا صحیح سالم مثال نصارہ اور قدیمہ اب عزیز طلبہ ہم دوسری قسم کی جانب بڑھتے ہیں یعنی معتل کی اقسام کی جانب معتل کسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی یا میں سے کوئی حرف ہے کیا ہو علت ہو معتل کی بنیادی اقسام چار ہے کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں کون کون سی ہے مثال اجوف ناپس اور لفیف سب سے پہلے ہم مثال کی بات کرتے ہیں مثال یہ وہ لفظ ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو کس کے مقابلے میں فا کلمہ کے مقابلے میں اگر کوئی حرف علت ہو تو ایسا لفظ کیا کہلائے گا مثال کہلائے گا مثال کی بنیادی اقسام دو ہے مثال واوی اور مثال یائی مثال واوی کب ہوگا اور مثال یائی کب ہوگا اگر یہ حرف علت جو کہ فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے حرف واو ہے تو یہ مثال واوی کہلائے گا جیسے وعاد بروزن فعلا اب فا کے مقابلے میں واو آ رہا ہے تو یہ مثال واوی ہے اور اگر فا کلمہ کے مقابلے میں یائی تو اس صورت میں یہ لفظ کیا کہلائے گا مثال یائی جیسے یسار بروزن فعلا اب فا کے مقابلے میں کیا ہے یا ہے تو یہ کیا کہلائے گا مثال یائی معدل کی دوسری قسم ہے اجواف اجواف کسے کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو یعنی عین کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت آئے اس کی بھی بنیادی اقسام دو ہے اجواف واوی اور اجواف یائی اجواف واوی کب ہوگا جب عین کے مقابلے میں کون سا حرف آئے واو جیسے قولن اور یائی کب ہوگا جب عین کلمہ کے مقابلے میں کیا آئے یا جیسے بیعون اب ہم معدل کی تیسری قسم کی جانی پڑھتے ہیں ناقص ناقص کسے کہتے ہیں ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو یعنی لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت آئے اس کی بھی بنیادی اقسام دو ہے ناقص واوی اور ناقص یائی ناقص واوی کب ہوگا جب لام کے مقابلے میں حرف علت واو آئے جیسے لفظ دعوت بروزن فعلت لام کلمہ کے مقابلے میں کیا ہے واو ہے تو اس صورت میں کیا کہلائے گا ناقص واوی اور ناقص یائی کب ہوگا جب لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہو جیسے رمیون بروزن فعلن لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہے تو اس صورت میں یہ ناقص ناقص یائی کہلائے گا اب آخری قسم دیکھتے ہیں لفیف لفیف یہ وہ کلمہ ہے جس کے اندر دو حروف علت ہو کتنے حروف علت ہو دو اس کی بھی بنیادی اقسام دو ہے لفیف مقرون اور لفیف مفروق لفیف مقرون کب ہوگا اور لفیف مفروق کب ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں لفیف مقرون جب ہوگا جب اس کلمے میں عین اور لام کلمہ کون کون سے کلمے عین کلمہ اور لام کلمہ کے مقابلے میں حروف علت ہو مثال جیسے طوا اصل میں تھا طوایا طوایا بروزن فعالا عین کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے واو آ رہا ہے جو کہ حرف علت ہے اور اسی طرح لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے یا آ رہا ہے جو کہ یہ بھی حرف علت ہے تو اس کلمے میں دو حروف علت ہے تو اس صورت میں یہ لفیف مقرون اس لئے ہوگا کیونکہ یہ دو حروف علت عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں حروف علت آئے جیسے وقا اصل میں تھا وقایا بروزن فعالا افا کے مقابلے میں واؤ آ رہا ہے اور لام کلمہ کے مقابلے میں یا آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ لفیف مفروغ کہلائے گا تو یہ تھی صحیح اور معتل کی اقسام امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آج کا الواجب المنزلی ہے آپ نے سبق میں موجود تمام اقسام تعریفات اور مثالیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ